ننکانہ صاحب گردواروں کا ایک چھوٹا سا شہر جو سکھزم والوں کے لیے ایک مقدس شہر کا درجہ رکھتا ہے کیونکہ ان کے مذہبی پیشواگ گروہ نانک جی دیو جی کا جنم 15 اپریو 1470 کو کالو نامی ہندو خطری کے ہاں اسی شہر میں ہوا بابا گروہ نانک جی نے جہاں جہاں اپنی کرامات دکھائیں وہاں سکھوں نے اسی نسبت سے آلی شان کلا نمہ عبادت گاہیں تعمیر کر دی ہیں ننکانہ صاحب میں ساپ گردوارے ہیں جن میں گردوارہ کیارہ صاحب گردوارہ پٹی صاحب گردوارہ ہرگوبین صاحب گردوارہ بلیلہ صاحب گردوارہ تمبو صاحب اور جس جگہ گروہ نانک جی کا جنم ہوا اس گردوارے کا گردوارہ جنم اسٹھان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے پچیس اکڑ کے رکھے پر واقعے اس گردوارے میں 150 سے زائد کمرے ہیں ان گردواروں کی یادرہ کیلئے ہر سال دنیا کے کونے کونے سے سکھ یادری یہاں آتے ہیں اسی کے سہن میں موجود سچ فٹ گہرہ یہ کونہ جو گردوارہ جی کی پیدایس سے پہلے کا ہے ابھی بھی اس کا پانی پینے کے ساتھ ساتھ فرش دونے کے کام میں بھی استعمال ہوتا ہے ہر گردوارے میں خوبصورت سنگی مرمر سے بنی ہوئی ایک پالکی صاحب بنائی گئی ہے جس میں سکھوں کی مذہبی کتاب گرنٹ صاحب رکھی گئی ہے اس کتاب کا رسم الخط گرمکی زبان میں ہے جس کو مختلف عدوار میں دس گروہوں نے لکھا ہے اہم بات تو یہ ہے کہ اس کتاب میں بابا فرید کے کئی کلام بھی شامل ہیں اسی کے سہن میں سونے کی ساخت سے بنی ہوئی اس پالکی صاحب کے نیچے سکھوں کے مقتول گروہوں کی چتہ کو جلا کر ان کی راکھ نیچے رکھی گئی ہے سکھ حصہ میں پانچ چیزیں بنیادی ہیں جن میں کنگا کچھا کڑا خنجر اور کیس شامل ہیں گردوارہ تنبو صاحب کے بارے میں ہر بجن شنگ کا کہنا ہے جی گردوارہ ہے گردوارہ تنبو صاحب جیدو گرنان صاحب چھوٹی عمر سے انہوں نے والد انہوں نے پیسے تھی کو سچا صدا کرنا سچا صدا کرنا غالص نال فروکہ بات پہنچے تھے پہلی منڈی ہوں جیسی انہوں نے بولو ہوتے راستش فقیر ملے کے سانہوں سے قیدے ہیں انہوں نے لنگر چالو کر لیا پھر سوچ دیسے کہ میں والد صاحب کی دسانگا پھر اتھے آگئے اس گردوارہ تنبو صاحب دلیٹ اتھے جیدہ درخت ہے وہنگ درخت کے لائے جاندہ ہے یہ درخت تنبو بانگ فیدیا ہوئے ہیں اتھے آنکی بیٹھ کرنی سی کو نالکس ہے پاکستان گورنمنٹ والوں اسی شکر گزاران کے انہوں نے سارے جیدی والے کنکریز نے انہوں نے اجازت دی دی کی اس گردوارے دی گرنان واسدے گردوارہ مال جی گرنانک صاحب وحشی چلانے کے لیے یہاں آتے تھے اسی کے سہن میں تقریباً سارے پانچ سو سال پرانا یہ درخت ابھی بھی موجود ہے جہاں گرنانک صاحب دوپہر کے وقت آرام کیا کرتے تھے اور اب اس جگہ لوگ منتے مانتے اور دی روشن کرتے ہیں گردوارہ بالیلہ صاحب جب گرنانک صاحب چھوٹے تھے تو ایک خدا کی عبادت کا درست دیا کرتے تھے اس گردوارے میں سکھوں کی طریقہ سب سے پہلا سرور یعنی طلاب بنایا گیا جو اس وقت کے حاکم رائے بلارخان بٹی نے گردوارہ دیو جی کی یاد میں بنایا سکھ مرد عورتیں بچے ان گردواروں میں جا کر عقیدت احترام کے ساتھ ماتھا دیکھتے ہیں مذہبی کتاب پڑھتے ہیں اور مذہبی بھجن گاتے ہیں ان گردواروں کی دیکھ بال اور سکھوں کے مذہبی تہواروں کا سارا انتظام پاکستان میں محکمہ اوقاف کرتا ہے جس کے بارے میں دییا سنگھ کہتے ہیں محکمہ اوقاف کرتے ہیں کم اس کم ایمانی وقتے ایک سیکھ ہاتھ پر رکھے سمجھے ایک سیکھ سکھالی رضاق کرنی چاہیتی ہے مسجد ہو مندل ہو گردوارہ ہو یادی چرچ کسی بھی مذہب کے تقدس کو پا مال نہیں کیا جا سکتا ضرورت یہ سمر کیا ہے کہ ہم سب متحد ہو کر اس ملکی بقاہ کے لیے کچھ کریں قدیر سین بٹیس پیر یہ کچھ چندہ ہو